ڈیر ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ڈیٹل جوئی بگ ہیپی نیس السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزے کی اور آسان ریسیپی جو کہ تری انگریڈینٹس سے بنتی ہیں تو چلیے چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف اس کے لئے لیا ہے میں نے 1 کیجی لیم 5 ٹو میٹوز 2 بولیٹ چلیز اور فریش کوریینڈر 2 انٹو آف چینجر 2 ٹی سپون آف کرشڈ پیپر 1 ٹی سپون آف سالت 2 ٹی سپون آف کرشڈ کوریینڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ڈالیں گے گوشت تھوڑا سا مکس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر ہم نے اس کو لوٹو میڈیم فلیم پہ کوک کرنا ہے یہ چونکہ لہب ہے تو 45 منٹس میں انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سالٹ یعنی کہ نمک نمک سے یہ ہوگا کہ گوشت کا سارا پانی جو ہی وہ نکل آئے گا تو ہم اب اس کو تب تک کیلئے کوک کریں گے کہ گوشت کا سارا پانی نکل آئے اور وہ پھر سے ڈرائی ہو جائے اور اس کا کلر بھی چینچ ہو جائے پھر میں آپ کو بتا دی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے جی تو گوشت کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور کلر بھی چینچ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹا ہوا دنیا اور کٹی ہوئی کالی مچھے مکس کریں گے اور اس کو ایک منٹ کے لئے پکنے دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ایک کپ آف آئیل آپ اپنی ملجی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ایک منٹ کے لئے فرائی ہونے دیں گے جی تو ایک منٹ ہو گیا ہے اس کو فرائی کرتے ہوئے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماتھا اور کور کریں گے اور تین منٹ کے لئے کک ہونے دیں گے جی تو تری منٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے اس کا چلکہ اتاریں گے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آرام اور آسانی سے اس کا چلکہ جو ہے وہ اتر رہا ہے اگر آپ اس میں چوپ ٹو میٹرز جالیں گے تو نہ تو اس کا چلکہ آسانی سے اترے گا اور نہ ہی وہ آسانی سے میش ہوں گے جی تو میری بیٹی کو چھوٹ لگ گئی تھی میں اس کے پاس چلی گئی اس کے لئے بینڈج کر رہی تھی وہ بہت زیادہ رو رہی تھی تو اب یہ میرے ہزبن میری ہیلپ کر رہے ہیں اب ہم تماتروں کو میکس کریں گے اور اچھے سمیش کریں گے جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں یہ سارا تماتروں کا چوٹا ہوا پانی ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا گوشت ابھی سخت ہے تو اس سٹیج پہ آپ پانی اور ایڈ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم اس میں ڈالیں گے بولیچ چلیش اور کور کریں گے اور تک تک پکائیں گے کہ اس کا سارا پانی جو ہے وہ خوش ہو جائے اور گوش جو ہے وہ اچھے سے گل جائے جی تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کا پانی بھی آہستہ آہستہ ڈرائی ہو رہا ہے اور کلر بھی چینج ہو رہا ہے بہت ہی مجھے کی خوشبہ آ رہی ہے اب چوہے ہم اس کو بلکل لو فلین پر کھونے دیں گے تاکہ اس کا جو تیل ہے وہ اوپر آ جائے میں نے اب اس میں فریش کوری انٹر ایٹ کر دیا ہے میں تھوڑا سا اور پکنے دوں گی لو فلین پر اور پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں اس کی فائنل لک جی تو یہ رہیں اس کی فائنل لک آپ بھی بنائیں اور مجھے بتائیں کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں پلیز لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور پرس تپر آئیکن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ